بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو article writing کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں لیکن انہیں legit platform نہیں مل رہا جہاں پر وہ article لکھیں اور اس کے بحاف پر وہ earning کر سکیں تو آج میں آپ لوگوں کو ایک زبردست platform کے بارے میں بتانے والی ہوں یہ platform آپ سے خود کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی experience نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے we will pay you for your effort you don't need to be an expert آپ نے صرف ان کے platform کو join کرنا ہے یہاں پر articles لکھنے ہیں اور پھر اس کے بعد earning کرنی ہے اور یہاں پر payment methods بھی آپ کے اپنے favorable ہیں jazz cash, easy پیسہ اور bank transfer کے through آپ یہاں سے withdraw لے سکتے ہیں اسی ویڈیو میں اس platform کو join کر کے اس پر article لکھنے کا تمام طریقہ میں آپ کو سکھانے والی ہوں اگر آپ آج سے ہی article writing کا کام start کر کے easy پیسہ اور jazz cash کے through withdraw لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو properly watch کرنا ہے جتنی tips میں آپ کو بتاؤں گی وہ ساری آپ نے properly follow کرتے ہوئے کام کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے گا اگر آپ پیرے چینل پر نا ہے تو جلدی سے چینل کو subscribe کر لیے ساتھی bell icon کی notifications بھی on کر لیے تاکہ آپ کو اس طرح کی real learning methods کی notifications مل سکیں سب سے پہلے آپ google پر آئیں گے اور یہاں پر آپ type کریں گے article.pk آپ پورا یہی type کریں گے اور directly یہ website سب سے اوپر آپ کے پاس rank کرے گی آپ نے اس پر click کر کے اسے open کر لینا ہے اس طرح کا interface آپ کے سامنے آئے گا یہ actual website ہے جس پر آج ہم کام کرنے والے ہیں article.pk write and get paid یہ ایک پاکستانی website ہے جہاں پر different articles publish کیے جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بے حساب articles یہاں پر publish ہوئے ہیں جنہیں پوری دنیا سے لوگ read کرتے ہیں اور یہاں پر traffic آتی ہے اور جتنے لوگ یہاں پر articles دیکھتے ہیں انہیں اس کی payment ملتی ہیں آپ جب یہاں پر کام start کرتے ہیں تو یہ آپ کو بقاعدہ آپ کا portal بنا کر دیتے ہیں آپ کو dashboard provide کرتے ہیں جہاں پر آپ کا تمام تر data save and secure رہتا ہے آپ نے جتنے بھی articles publish کی ہوتے ہیں اس کا سارا record رہتا ہے اگر آپ کو یہ article draft میں save کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں آپ کی ساری earnings کا record رہتا ہے پروپر طریقے سے یہ website ہر writer کو اس کا personal portal provide کرتی ہے آپ ان کی website پر آ کر یہ articles ضرور read کی جگہ کہ آپ کو idea ہو کہ کس طرح کے articles یہاں پر publish کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے article لکھنے میں آسانی ہو اب ہم چلتے ہیں scam advisor کی طرف اور یہاں پر میں نے article.pk کو چیک کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں trust rating اس کی high ہے this site looks safe to use اور اس کا trust score بھی 100 out of 100 ہے یعنی scam advisor ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک legit website ہے اور اگر آپ یہاں پر کام کریں گے تو پروپر طریقے سے آپ کو آپ کی payments ملیں گی کیونکہ یہ ایک real اور legit website ہے جو کہ کافی سالوں سے working کر رہی ہے اب ہم واپس چلتے ہیں website کی طرف اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر آپ کے پاس login کا button ہے اس کے بعد ہے register لیکن اس سے پہلے یہاں 3 lines آ رہی ہیں آپ نے سب سے پہلے اس پر click کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھئے آپ کے سامنے different categories آ رہی ہیں جن میں business ہے health ہے lifestyle science tech education religion and belief sports and game all categories یہ تمام وہ categories ہیں جن پر آپ articles لکھ کر publish کر سکتے ہیں category آپ اپنی مرضی سے select کریں گے اب اس میں topic کونسا آپ نے use کرنا ہے topics کہاں سے search کرنا ہے تو یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی فیلال ہم register کے button پر click کرتے ہیں تو اس طرح کا ایک چھوٹا سا form ہمارے سامنے آئے گا سب سے پہلے آپ نے اس form کو fill کر کے submit کرنا ہے اس کے لئے یہاں پر آپ اپنا پورا name type کریں گے پھر اس کے بعد username کا option ہے username میں اگر آپ چاہیے تو اپنا first name type کر سکتے ہیں یا پھر کوئی nickname بھی لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد email address آپ نے یہاں پر اپنا enter کرنا ہے active email address ہونا چاہیے جس میں آپ mail receive کر سکیں پھر اس کے بعد آپ یہاں پر passport لکھیں گے اور passport کو confirm کریں گے I am not a robot کی button پر click کر کے register کی button پر click کر دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیے تو اپنے facebook, twitter یا پھر google account سے بھی register کر سکتے ہیں اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کا account create ہو گیا ہے آپ اپنی email چیک کیجئے وہاں پر آپ کو ایک activation link دیا گیا ہے تو اب آپ نے اپنی gmail پر آ جانا ہے اور یہاں آپ کے پاس article.pk کی طرف سے mail آئی ہوگی اس کے اندر اس طرح سے ایک activation link ہوگا آپ نے simply اس link کے اوپر click کرنا ہے اور تھوڑا سا wait کرنا ہے آپ کے سامنے آپ کا dashboard آ جائے گا آپ کا account بھی verify ہو گیا ہے اور یہ آپ کا personal dashboard ہے یہی سے آپ اپنے articles لکھ کر انہیں publish کریں گے اور پھر اس کے through earn کریں گے اور withdraw بھی آپ کو یہی سے ملے گا withdraw کا method میں آپ کو end میں بتاؤں گی پہلے article لکھنا کیسے ہے وہ سیکھ لیجے یہاں fourth number پر آپ کے پاس add article کا option آ رہا ہے آپ اس پر click کریں گے scroll down کر کے نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں آپ کے سامنے پورا article writing کا page آ رہا ہے جہاں پر different آپ کے سامنے options آ رہے ہیں title, category, summary ساری چیزیں آپ کو الگ الگ دی گئی ہیں بہت سیمپل اور user friendly portal ہے اب یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنی category select کرنی ہے جس پر آپ article لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ click کریں گے category پر تو بہت ساری categories آپ کے پاس آ رہی ہیں آپ جس category پر لکھنا چاہیں وہ category یہاں سے select کر لیں گے like میں یہاں سے health کو select کر لیتی ہوں category select کرنے کے بعد آپ نے title select کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ بھی category ہی select کیجئے گا اس کے بعد آپ نے title select کرنا ہے کہ health سے related آپ کس title پر لکھیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی health سے لکھیں میں ایک example دے رہی ہوں سب سے difficult کام title choose کرنا ہی ہوتا ہے اور یہ بھی میں آپ کے لیے آسان کر دیتی ہوں آپ simply chat GPT پر آ جیں گے اور chat GPT کے health سے آپ اپنے topic کا title choose کریں گے یہاں پر میں نے لکھ دیا give me top 10 trending articles title on health اور اس کو search کر لیا اب chat GPT اس کو search کرے گا اور health سے related top 10 trending articles مجھے نکال کر دے گا آپ نے بھی trending ہی search کرنے ہیں کیونکہ trending topics پر article write کریں گے تو اس پر زیادہ ویزو آئیں گے زیادہ وہ search results میں rank کریں گے اور آپ کی آئننگ بھی زیادہ ہوگی اب اس نے مجھے top 10 trending topics generate کر کے دے دی ہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ اس میں سے جس topic پر لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں اب جو لوگ خود سے article write کرنا جانتے ہیں وہ اس میں سے topic pick کریں گے اور خود سے article لکھنا شروع کر دیں گے لیکن وہ لوگ جو خود سے article نہیں لکھ سکتے تو وہ لوگ chat GPT کے health سے article لکھیں گے article لکھنے کا طریقہ میں پچھلی کئی ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بار بار بتا چکی ہوں even ابھی add startup کے کورس میں بھی دوبارہ سے میں نے آپ لوگوں کو article لکھنے کا طریقہ بتایا تھا chat GPT کے through کس طرح article لکھنا ہے پھر اس کو کس طرح change کر کے اس کا plagiarism check کرنا ہے یہ ساری چیزیں آگین آج repeat نہیں کروں گے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو میں اسی ویڈیو کے end میں وہ ویڈیو دے دوں گی آپ اسے دیکھ لیجے گا اس میں complete طریقہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ article کس طرح سے لکھنا ہے فیلحال میں نے health سے ہی related ایک article ready کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے chat GPT کے through title select کرنا ہے اور پھر اس سے related ایک article تیار کر کے رکھ لینا ہے اب سب سے پہلے آپ اس کا title یہاں سے copy کریں گے یہ title ہے benefit of exercise and healthy diet اس کو میں نے یہاں سے copy کیا اب آپ اپنے writing portal پر آجیں گے اور یہاں title کی جگہ پر آپ اپنا title paste کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد category آپ پہلے ہی select کر چکے ہیں پھر آتا ہے summary کا option اب آپ نے article سے related summary بھی یہاں پر لکھ دینی ہے summary basically conclusion ہوتی ہے جو article کے end میں لکھی بھی ہوتی ہے آپ وہ simply یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد آپ scroll down کر کے نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس content کا option ہے یہ وہ space ہے جہاں پر آپ نے اپنا پورا article write کرنا ہے اب ہمارے پاس already لکھا ہو ہے تو ہم copy paste والا کام کریں گے اب یہاں سے simply میں پورے article کو drag کر کے select کرتی ہوں اور copy کر لیتی ہوں اب یہاں دیکھئے last me conclusion ہے نا یہی conclusion summary بھی کہلاتی ہے اب ہم واپس آ جاتے ہیں website کی طرف اور یہاں content کی جگہ پر ہم یہ پورا article paste کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا article along with all the headings میرے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح سے copy paste کرنا ہے پہلے simply آپ article لکھ لیجے گا اس کے بعد اس کو یہاں پر paste کر دیجے گا آپ اگر جائیں تو directly یہاں پر بھی article لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو سارے options ملتے ہیں like یہاں پر آپ کو font size کا option مل رہا ہے میں نے 12 ہی select کیا کیونکہ articles کا standard font size 12 ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے headings کو select کر کے headings کو size increase کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر link کا بھی option ملتا ہے جو کہ بہت کام آتا ہے کیونکہ ایک article جب آپ publish کر دیں گے تو اس کا link آپ اپنے دوسرے article کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اس link والے option کے through اس کا benefit یہ ہوگا کہ جب آپ کا کوئی ایک article پڑے گا تو اس کے اندر جو پرانے article کا link ہوگا وہ اس link کے اوپر click کر کے آپ کے پچھلے article پر بھی چلا جائے گا اور اس طرح آپ کے تمام articles پر views آتے رہیں گے article پورا ready ہو گیا اب آپ نے اپنے article کے اندر pictures add کرنی ہیں اس کے لیے آپ google پر آئیں گے اور یہاں سے آپ paxels.com کی website open کر لیں گے یہاں سے آپ کو stock free images ملیں گے ہر topic سے related یہاں پر images available ہوتی ہیں آپ یہاں سے جتنی چاہیں images select کر سکتے ان کو free image download کر کے اپنے article کے اندر use کر سکتے ہیں like مجھے یہ first والی image اچھی لگی میں نے اس پر click کر کے ایسے open کیا اب اس پر long tap کر کے رکھیں گے تو یہ سارے options آ جائیں گے آپ نے simply download image والے option پر click کر دینا ہے اب آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ image میرے پاس download ہو گئی ہے اب آپ دوبارہ اپنے article پر آئیں گے اور یہاں پر آپ کے پاس choose file کا option آ رہا ہے آپ اس پر click کریں گے تو آپ کی gallery open ہو جائے گی یہاں سے آپ نے اپنی image select کر لینی ہے آپ image پر click کریں گے تو وہ اس طرح سے یہاں پر upload ہو جائے گی جیسے اس وقت میری ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ image میری upload ہو گئی ہے آپ چاہیں تو اس کو rename کر سکتے ہیں آپ جیسے یہاں پر pixels photo آ رہا ہے تو آپ نے اپنی gallery پر جا کر پہلے اس کو rename کر لینا ہے جو آپ کا title ہے وہی title آپ یہاں پر دے کر اس کو rename کر دی جائے گا تو پھر وہ name یہاں پر show ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے tips ہوتی ہیں جو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں انہیں ضرور follow کیا کریں جو لوگ skip کر کر کے دیکھتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں miss کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمارا article approved نہیں ہو رہا اس کے بعد نیچے آپ کے پاس message to the reviewer کا option ہے یہاں پر آپ کوئی message type کر سکتے ہیں اس بندے کے لیے جو آپ کے article کو review کرے گا لائک آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنے سالوں کا experience ہے اور میں اتنی website پر article لکھ چکا ہوں میرا اپنا blog xyz آپ یہاں پر 3-4 lineیں ایسی attractive سی لکھ دیں گے جیسے پڑھنے کے بعد reviewer کو یہ article writing career کو reflect کرے اس کے بعد simply آپ submit for review کے button پر click کر دیں گے آپ کا article ان کی team کے پاس review کے لیے submit ہو جائے گا آپ کے article کو یہ پوری طرح سے check کریں گے کہ اس کے اندر کوئی plagiarism تو نہیں ہے کوئی copyrighted words تو نہیں ہے بلکل unique ہونا چاہیے آپ کا article پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا article approve ہو جائے گا اگر وہ proper طریقے ہو جائے گا اور publish ہو جائے گا publish بھی یہ لوگ خود کریں گے اپنے article dot pk کی website کے اوپر اب بات آتی ہے withdraw method کی payment withdraw کرنے کی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا payment method یہاں پر select کرنا ہے اس کے لیے آپ setting کے button پر click کریں گے scroll down کر کے نیچے کی طرف آئیں گے تو چاہتے ہیں تو کر لیجئے لیکن یہ optional ہے اگر آپ چاہیے تو اپنی profile photo add کر لیں اور اگر نہ چاہیں تو نہ کریں آپ اکثر رکھا ہوگا articles جن کے ہوتے ہیں ان کی side میں picture بھی لگی ہوتی ہے تو اگر آپ چاہتے کہ آپ پر add کر لیں otherwise آپ چھوڑ draw method کا option ہے جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے یہاں choose کے button پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے jazz cash ہے easy pisa bank transfer ہے یہ تینوں ہی options پاکستان میں available ہیں paypal پاکستان میں available نہیں ہے جو لوگ مجھے پاکستان کے باہر سے انڈیا وغیرہ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ paypal کے option کو select کریں گے اب ہم پاکستان سے ہیں تو ہمار پاس jazz cash بھی ہوگا easy pisa بھی ہوگا bank transfer بھی ہوگا آپ مرضی کا کوئی account سے select کریں گے اس کے بعد نیچے withdrawal account option ہے یہاں پر for example میں easy pisa کو select کیا ہے تو withdrawal account میں easy pisa کا number enter کریں گے پھر submit کے button پر click کر دیں گے آپ withdraw method یہاں پر add ہو جائے گا اب جیسے آپ article publish ہوگا اس پر views آئیں گے تو ایک سے دو دن کے اندر آپ کے amount آپ selected method کے اندر transfer ہو جاتی ہے آپ نے صرف ایک article submit کر کے انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ آپ daily basis پر 2 سے 3 articles لازمی یہاں پر submit کریں تاکہ جل سے جل سے آپ articles approve منس start کیونکہ جتنے زیادہ articles آپ publish کریں گے اتنے زیادہ آپ کے articles پر views آئیں گے اور جتنے زیادہ views آئیں گے اتنی زیادہ آپ earning ہوگی minimum withdrawal amount بھی $10 complete کرتے ہی آپ کسی بھی method کے through withdrawal لے سکتے ہیں بہت easy work ہے i